ناظرین اس نے حکومتی بد انتظامی کہیں یا ڈاکٹرز کا احتجاج ملتان کے چلڈرن اسپتال سے اٹھالیس ڈاکٹرز نے اچانک استفاہ دے دیا ہے ایم پی اے پی ٹی آئی سبین گل کے رویے کے خلاف چلڈرن کامپلیکس کے ڈاکٹرز نے مصطافی ہونے کا اعلان کیا ہے ملتان کے چلڈرن اسپتال کے اٹھالیس ڈاکٹرز نے استفاہ دیا ہے اس سے پہلے پنجاب بھر سے ڈاکٹرز ویسے ہی سرا پہ احتجاج ہیں کام چھوڑ رکھا ہے مریض پریشان ہیں اور اب ملتان سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے جہاں کہ چلڈرن اسپتال کے اٹھالیس ڈاکٹرز نے اچانک سے استفاہ دیا ہے ایک اسپتال میں مجموعی طور پر لگ بھگ اتنے ہی ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے سارے ڈاکٹرز ہی مصطافی ہو چکے ہیں بات کریں گے پھر نمائن دے محسین علی سے محسین کیا کیا پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے ایسا کہ صفت گیا ڈاکٹرز نے جی بہت شکریہ جیسے کہ پتہ ہے کہ سبین گول نے اپنے بچے کی علاج کے لیے چلڈرن کمپلیکٹ گئی تھی علاج کروانے کے لیے کہ وہاں پر انہیں کی ڈاکٹرز کے ساتھ مو ماری ہو گئی تھی انہیں الزام لگایا تھا کہ یہ ڈاکٹرز نہیں گئی اس کے بعد ایک جو ہنگامہ خراؤ گیا ڈاکٹرز کو مطلق کروا جا تھا ڈاکٹرز شاہد صاحب کو لیکن آج ڈاکٹرز نے ملتید ہو گیا انہوں کا یہ کہنا ہے کہ جو سبین گول ہے پاکستان تریک انصاف کی ایم پی ہیں یہ ہم ڈاکٹرز کو حراسہ کر رہے ہیں بار 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 زامات لگایا جا رہے ہیں پنجاب سبلی میں تحریک بھی جمع کر رہے جس کے ہم خود زور مضامت کرتے ہیں آج تمام چلڈرن کمپلیٹس کے ڈاکٹرز میڈیکل سٹاف نے یہ ریکارڈ جمع کروایا کہ ہم تمام سٹاف جو ہیں وہ استیفت دے رہے ہیں اسٹال مکمل طور پر بند کر دیں گے ایسٹالیس گھنٹے کے انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ ہمارے مطالبات نام مانے گئے ڈاکٹرز کو باہل نہ جائے گیا تو موسن کتنے ڈاکٹرز ہیں جنہیں موطل کیا گیا ہے ان کو ڈاکٹر شاہد ہے ڈی ایم ایس ان کو موطل کیا گیا تھا کہ انہوں نے علاج کیا ہے ان کی بچی گا جس قرار سے یہاں پر ڈاکٹر نے سجاج بھی کیا لیکن کئی دن سے سجاج کسی صلح بھی جاری تھا لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے سیکٹری ہیلس کی جانب سے کوئی مذاکرات نہیں کی گئے تھے جس کے وقت سے ڈاکٹر نے یہ قدم اٹھا ہے اٹھالیس سینے پروفیسر ڈاکٹر ہیں چھیک ہے تو اس پر ڈاکٹرز نے کیا بتایا ہے کہ انہوں نے وزیر سہت پنجاب یا دیگر کسی مطالقہ فورم پر رابطہ کیا اس کے لیے کہ انہیں موطلی کو چیلنج کیا جا سکتا انہوں نے کئی دفعہ سیکٹری ہیلس سے بات کرنے کی بھی کوشش کیا ہے مانگا کہ میٹنگ بھی کیا لیکن وہ میٹنگ کے دوران ڈاکٹرز کو حراسہ کی جاتا ہے کہ اپنے بیانات واپس لیں ہمارے پاس ثبوت ہے لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں مرپاہ اس طرح کوئی ایویڈنس بھی موجود ہے اس کے باوجود ہم پہ الزامات لگا جا رہے ہیں ڈاکٹرز کو توہین کی جاری ہے کسی بھی پاکستان تریقی انصاف کیمپی ہیں ان کی سیاستی مداخت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ہسٹالو کے اندر کوئی انتظامات لیگ رہی ہیں جس کی ورہ سے ڈاکٹرز کنے نے جبری طور پر ان کو بڑھ طرف کیا تھا جس کے خلاف کے تجارت بھی کر رہے ہیں ان کے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا مطالبات ہمارے نام مانے گئے تو پورے ہسٹال کو بند کر دیں گے اتجاج کا تصلاح شروع ہو جائے گا اس کے تو جنوبے پنجاب کے دور درست سے آنے والے مریض ہیں وہ شدید مشکلات کا شکر دیا مشکلات تو ہوں گی اس سے پہلے ایم ٹی آئی جو ایکٹ ہے اس کے خلاف ویسی ڈاکٹرز اتجاج کر رہے ہیں ہرطال پر ہیں ابھی ہرطالیس داکٹرز اچانک سے مصطفی ہو گئے تو ایسے میں اسپطال میں اس وقت کام ہو رہے ہیں کیا ابھی جو ڈاکٹرز ہیں ہوں گے کہ ہم آپریشن ٹھیٹر میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں ایمرجنسی میں بھی کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے مطالبہ یہ نام مانے گئے ایم ٹی آئی کے ساتھ تھا جو سبین بل کا کیس ہے اس کو طویل مدد کے لیے ہم جو ہم اسپطال کو مکمل طور پر بند کر دیں گے اس میں یہ بہت سکر ہے کہ تمام چھوٹے سے چھوٹا سٹاف سے لے گا ہم اسپطال کو حراسہ کر رہی ہے اور جس کی ورس کام کرنے پر مضبور ہو گئے مبجینہ طور پر تحریک انصاف کی ایک خاتون ایم پی اے سبین گول جن کی سیاسی مداخلت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ان کی سابزادی کا علاج ٹھیک سے نہ کرنے پر مبجینہ طور پر انہوں نے ڈاکٹرز پر برہمی کا اظہار کیا پھر اس کے بعد ایم ایس کو موت تلبی کر دیا اور اب ڈاکٹرز نے استفاہ دے دیا احتجاجا محسین عدیہ آپ نے اپلیٹ کیا آپ کو بہن چکے